آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج میں تاخیر پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ نتائج میں تاخیر نے آر ٹی ایس کے بعد ای ایم ایس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھا دیئے ہیں الیکشن کمیشن میں کروڑوں روپے کی لاغت سے لائے گیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم رات گے تک کوئی ریزلٹ مکمل نہ دکھا سکا الیکشن کمیشن میں میڈیا پرسنز کے لیے قائم کیے گئے الیکشن سٹی میں بھی الیکشن کمیشن کے حکام اور ترجمان موجود نہ تھے موبائل فون کی بندش کے باعث الیکشن کمیشن کے حکام اور ترجمان سے بھی رابطہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا الیکشن سٹی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑی سکرین کا احتمام تو کیا گیا تھا لیکن اس بڑی سکرین پر کوئی بھی ریزلٹ رات گئے تک اپلوڈ نہ کیا جا سکا الیکشن سٹی میں چیم اگویاں کی جا رہی تھی کہ کروڑوں روپے کی لاغت سے الیکشن منجمنٹ سسٹم لایا گیا ہے لیکن یہ بھی ماضی کی طرح بند پڑا ہے حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دعویٰ تھا کہ انٹرنیٹ پر انحصار کیے بغیر نتائج کا بروقت اعلان یقینی بنایا جائے گا لیکن آٹھ فروری کو انٹرنیٹ کی بندش کے سبب خاص طور پر پریزائنڈنگ افسران کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پریزائنڈنگ افسران مقامی طور پر تیار کردہ ای ایم ایس یعنی الیکشن منجمنٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے متلکہ سٹیشن کے حتمی نتائج کی ترسیل سے کاثر نظر آئے نتیجہ تن رات گے تک الیکشن کمیشن کی جانب سے صرف چند ہی نتائج کا اعلان کیا جا سکا شام تک الیکشن کمیشن اپنے اس دعوے سے کسی حد تک پیچھے ہٹ چکا تھا جب الیکشن کمیشن کے ایک عددار نے کہا کہ پریزائنڈنگ افسران اب اپنے پولنگ سٹیشن کے نتائج بزاتے خود دینے کے لیے اپنے متلکہ ریٹرننگ افسران کے دفاع تر جائیں گے جہاں انٹرنیٹ سروس بحال ہونے کے بعد نتائج سسٹم کے ذریعے منتقل کیا جائیں گے تاہم ابھی تک الیکشن ریزلٹ کا اعلان نہیں کیا جا سکا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نتائج مرتب کرنے اور اعلان میں تاخیر کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز کی معطلی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والی کوئی بھی نتائج کی ان کی طرف سے تصدیق نہیں کی گئی دوسری جانب وہ ماہرین جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دعوے پر پہلے ہی شکوک و شبھات کا شکار تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہی ہوا جس کا ڈار تھا ٹیلی کام ایکسپرٹ انصار الحق نے کہا کہ جدید ڈیجیٹل دور میں یہ دعویٰ پہلے ہی کوئی قابل عمل حل نہیں لگ رہا تھا کہ پریزائیڈنگ افسران انتخابی نتائج آف لائن منتقل کریں گے دوسرا یہ براہ راست رابطے کے بغیر ایسا کرنا اس عمل کی تصدیق اور شفافیت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جو کہ عالمی سطح پر انتخابی عمل پر اعتماد کے لیے بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش انتخابات کی شفافیت پر بردہ ڈال سکتی ہے جس سے انتخابی عمل پر عوامی اور بین الاقوامی سطح پر خدشات پیدا ہوتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا